نحمد خوب نسلی اللہ رسول کریم اما بعد انڈیا میں چاند کو چاہیے ہے نو ڈگری برمہ میں چاند کو چاہیے ہے آٹھ ڈگری بغلہ دیش میں چاند کو چاہیے ہے آٹھ ڈگری کراچی میں چاند کو چاہیے ہے نو ڈگری پیشاون میں چاند کو چاہیے ہے آٹھ ڈگری اور نیپال میں چاند کو چاہیے ہے آٹھ ڈگری چاند نو ڈگری میں مشکل سے نظر آتا ہے دس ڈگری میں رویت عامہ ہوتی ہے یہاں صرف انڈیا مناؤ ڈگری ہے اور کراچی مناؤ ڈگری ہے اس لئے انتیس جولائی کو مشکل سے ایک چانس ہے کراچی والے کو یا انڈیا والے کو وہ بھی نظر آئے تو کیونکہ چاند کے عمر ہے انیس گھنٹہ ففٹی فور منٹ اور اگر نظر نہیں آیا لگتا نہیں ہے تو پھر تیس جولائی برو جسنیچر کو انڈیا میں چاند کو چاہیے سترہ ڈگری برما میں چاند کو چاہیے سترہ ڈگری بنگلہ دیش میں چاند کو چاہیے سترہ ڈگری کراچی میں چاند کو چاہیے سترہ ڈگری پشاور میں چاند کو چاہیے پندرہ ڈگری اور نیپال میں چاند کو چاہیے سولہ ڈگری کیونکہ دس ڈگری سے چاند اونچا ہے اس لئے تیس جولائی برو جسنیچر کو چاند نظر آئے گا واضح نظر آئے گا اکتیس جولائی برو جس اتوار کو محرم کی پہلی تاریخ ہو گیا 31 جولائی بروزے اتوار کو محرم کی پہلی تاریخ ہوگی اور اس اتوار سے 9 اگست بروزے منگل کو دسویں محرم ہوگی 9 اگست بروزے منگل کو اتلاعن ارض کر دوں سعودی اربیہ کا امور کولا کلندرس میں 30 جولائی کے بریجن سنیچر کو محرم کی پہلی تاریخ لکھی ہوئی ہے اور وہ حضرات 8 اگست بروزے پیر کو دسویں محرم اس کے کلندر میں لکھا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ گالی گمانی ہے کہ وہ ایسے ہی کریں گے محرم کا معنی بہت اہم مہنہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل السیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم کہ رمضان کے مہنے کے بعد سب سے افضل جو روزہ ہے وہ محرم کا روزہ ہے تو اہم چیز ہے یہ یہ ترمجی شریف ہے بابا ماجا فی سو میل محرم اور نمبر ہے سیون فور زیرو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوی اور دسویں دسویں کنن روزہ رکھا اور فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو نوی کو بھی روزہ رکھوں گا اس لئے دسویں محرم کو روزہ رکھنا چاہیے تلاوت کرنی چاہیے نماز پڑھنی چاہیے زکا صدقات خیرات کرنا چاہیے خوش و خضو کے ساتھ یہ کرنا چاہیے اور اپنے لئے دعائیں کرنی چاہیے اس دن حضرت حسین بجی اللہ تعالیٰ کے شہادت ہوئی ہے ان کے لئے بھی دعائیں مغفرت فرمایا یہ ہے کرنے کے کام روزہ رکھنا خاص طور پر دسویں محرم کو یہ جو ڈھول دھماکے کرتے ہیں یا گاتے ہیں بہت سائے آشار یا ڈھول بجاتے ہیں یہ بعد کے لوگوں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے جمع کر دیا ہے اصل یہ نہیں ہے غیر طریقہ ہے اچھا طریقہ یہ نہیں ہے اس لئے ان چیزوں سے جہاں تک ہو سکے پریز کریں یہ تماشے کا اور کھیل کا دن نہیں ہے یہ بہت بڑے بڑے کام اس دن کے اندر ہونے والے ہیں تو اس میں اپنے لئے مغفرت کیا کا یہ دن ہے تو کوشش یہ کریں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے میں سمیر دن کاسیم بول رہا ہوں مانچہ شنگلینڈ سے سلام علیکم رحمت اللہ و برکتہ